اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام سٹوڈنٹس کو میں اپنے چینل پر ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں یہ سٹوڈنٹس آج کی اس کلاس میں ہم سیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم کسی بھی ڈرائنگ کی اوپر کسی بھی والز کی اوپر روف کس طرح سے لگاتے ہیں تو اس کے لیے میں سب سے پہلے یہاں سے وال لے لیتا ہوں وال لینے کے بعد میں یہاں پر اس طرح سے ایک ریکٹینگل بنا لیتا ہوں اور اس کی مختلف کاپیس کر لیتا ہوں میں اس سارے کو سیلیکٹ کروں گا سیلیکٹ کرنے کے بعد اس کی یہاں سے کاپیس کی اوپر کلک کریں گے اور کہیں سے اس کو اٹھا کے آپ مختلف کاپیس کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ کاپیس چاہیے تو یہاں سے اس کی اوپر کلک کر کے یہاں پر ملٹی پل کی اوپر کلک کریں تو اب اس کی ملٹی کاپیس ہوں گی اب آپ کو جتنی جہاں جہاں کلک کرتے جائیں گے وہاں وہاں پر اس کی کاپیس بنتی جائیں گی اسٹوئنٹس میں کچھ ریکٹینگل یہاں پر رکھ لیتا ہوں تاکہ ہم اس کی اوپر مختلف طریقوں سے روف کو لگا سکیں یہ میں نے کچھ یہاں پر ریکٹینگل رکھ لی ہیں اب اسٹوئنٹس ہمارے پاس آرکٹیکچر کے مینیوں میں آرکٹیکچر کے ٹیپ میں یہاں لکھا ہوا ہے روف روف کے اندر اگر ہم جائیں تو اس کے اندر مختلف قسم کے آپشنز ہیں روف بائی فوٹ پرنٹ ہے روف بائی ایکسٹریجن ہے روف بائی فیس ہے روف سوفٹ ہے روف فیس کیا ہے روف گٹر ہے مختلف قسم کے اس کے آپشنز ہیں آج ہم نے روف بائی فوٹ پرنٹ کو دیکھنا ہے اس کے بعد پھر ہم جائیں گے نیکسٹ آپشنز کی طرف roof by footprint کی اوپر click کریں گے جب ہم roof by footprint کی اوپر click کرتے ہیں تو یہ کہتا ہے lowest level ہمارے پاس lowest level کا notice ہے کہ اس وقت جو آپ موجود ہیں وہ label one کی اوپر موجود ہیں کیا آپ جو roof ہے وہ level two کی اوپر create کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے yes کریں گے تو automatically وہ level two کی اوپر جائے گا اور وہاں سے label create کر دے گا اگر sorry یہاں سے roof create کرے گا اگر آپ یہاں سے نہیں کرتے یہاں سے اب label 2 کی اوپر آ جائیں اب یہاں سے اگر آپ روف لے گئے تو اب آپ کو وہ والا option وہ والا notice وہ والا error نہیں دے گا کیونکہ already آپ اس وقت label 2 کی اوپر موجود ہیں میں دوبارہ سے label 1 کی اوپر جاتا ہوں اور label 1 کی اوپر یہاں سے اس کو ختم کر کے label 1 کی اوپر آتا ہوں اب روف کو click کرتا ہوں تو اب دوبارہ سے وہ notice دے رہا ہے کہ آپ یہ جو روف لگائے گا وہ label 2 کی اوپر لگائے میں اس کو yes کرتا ہوں yes کرنے کے بعد اس کا جو modify tool war ہے اس کا جو modification ہے وہ open ہو جاتی ہے اب students یہاں پر draw کی اوپر آئیں تو مختلف قسم کے اس کے وہ ہیں طریقہ ہے کہ آپ کس طرح سے لگانا چاہتے ہیں line کی صورت میں rectangle کی صورت میں یا آپ pick line کرتے ہیں یا pick wall کرتے ہیں یہ میں آپ لوگوں کو explain کر چکا ہوں کہ یہ ہر طریقہ ہم کس طرح سے لگاتے ہیں اپنے اس کے جو ہم نے سیکھا تھا اس کے اندر floor کا کے بارے میں جو ویڈیو تھے اس میں میں آپ لوگوں کو یہ سارا briefly بتا چکا تھا تو اس کے لئے ہمیں یہاں سے pick wall کی اوپر click کرتا ہوں اور یہاں سے میں pick wall کی اوپر click کر کے walls کو pick کروں گا اور pick کرنے کے بعد یہاں سے جب میں اکے کرتا ہوں یہاں سے اکے کروں گا تو ہمارے پاس اس کی اوپر roof لگ جائے گا کس طرح سے میں یہاں سے آپ کو 3D میں جا کر دکھاتا ہوں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس اس کی اوپر رو خیلی لگیا ہے اب یہ roof باہر کی wall پر کیوں لگا ہے کے لہے ہ tenha úس پر سکتا ہوں میں یہاں سے اس کو باہر کی طرف جس کے بعد آؤکے کردھوں گا تو اب آپ دیکھیں ہمارے پاس باہر والی جو والزیں اس کی اوپر لگیا ہے اب سٹوئنٹس ہم دوبارہ میں اگر اس کی اوپر اور کس طریقے سے روف لکھانا چاہوں میں یہاں سے روف لیتا ہوں اور روف لے کر اس کو یس کرتا ہوں اور یس کر کے یہاں سے پک والز کی بجائے میں یہاں سے پک لائنز کرتا ہوں اور یہاں سے میں پک لائن کو یہاں سے اس لائن کو پک کرلوں 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 اس لائن کو پک کریں گے یہ لائن اس لئے نہیں ہو کیونکہ یہ ہمارے پاس غلط پک ہو گئی ہے اور یہ جب تک ہمارے پاس ایک لوپ نہیں بنے گا تب تک ہمارے پاس یہ اس کو لے گا نہیں میں اس لائن کو ڈیلیٹ کروں گا یہاں سے اور اس کے بعد جب اوکی کریں گے یہ اس لائن کو ڈیلیٹ کر دیں نہیں ہو رہا تو یہاں سے باؤنٹری سے اپنی کمانڈ سے باہر جا کر اس لائن کو ڈیلیٹ کر دیں اور دوبارہ سے اس کو فنش باؤنٹری کریں تو یہاں سے بائیونٹس کی فنش ہو جاتی ہے اس کے علاوہ سٹوئنٹس میں دوبارہ سے روف کی اوپر جاتا ہوں اور روف کی اوپر جانے کے بعد یہاں پر کچھ آپشنز ہیں ایک ہے define slope ہے ایک ہے overhang اور ہے extend to wall score define slope کیا ہے اگر ہم اس کی اوپر slope لگانا چاہیں تو ہم slope کی اس کی اوپر لگا سکتے ہیں کس طرح سے define slope کی اوپر click کریں click کرنے کے بعد یہاں سے میں اس کی boundary لے لیتا ہوں جو کہ یہاں سے rectangle ابھی لیتا ہوں اور rectangle میں یہاں سے یہاں تک ایک rectangle لگا لیتا ہوں اور لگانے کے بعد میں یہاں سے اس کو اوپر کروں گا تو اب دیکھیں اس کی اوپر ابھی یہ اس نے slope کی صورت میں اس نے یہاں پر اس کی اوپر چھٹ لگا دیا اس کی اوپر روف لگا دیا ہے اب strings اگر میں چاہوں کہ ہمارے پاس یہ جو روف ہے یہ باہر کی طرف بھی نکلا ہوا ہو تو اس کیلئے ہم کیا کریں گے یہاں سے our hang کو ہم یہاں سے value دے دیں گے میں اس کو دو فٹ کرتا ہوں دو فٹ کی value دیتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو pick walls دوں یا pick line لوں وہ ہم لے سکتے ہیں یہاں سے میں pick wall لیتا ہوں یہاں سے بھی pick wall تو ابھی آپ دیکھیں تو یہ دو فٹ باہر کی طرف سے اس کو offset لے رہا ہے کس وجہ سے یہاں سے ہم نے over hang دو فٹ کیا ہے آپ تین فٹ بھی کر سکتے ہیں ایک فٹ بھی کر سکتے ہیں وہ آپ جتنا آپ کو بہتر لگے وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے یہاں سے میں اب یہاں سے ادھر click کرتا ہوں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ roof لگا ہے اور یہ roof ہمارے پاس دو فٹ باہر کی طرف ہے اس کے علاوہ students اگر ہم یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس دو سائٹ پہ slope ہو ایک سائٹ پہ نہ ہو یا تین سائٹ پہ slope ہو ایک سائٹ پہ نہ ہو تو وہ کس طرح سے کریں گے اس کے لیے میں یہاں سے اس کو پہلے zero کر دیتا ہوں یہاں سے میں اس کو zero کرتا ہوں اور اس کو define slope کو check on رہنا check on جب رہے گا تو آپ یہاں سے اب یہاں سے pick walls کریں یا pick lines کر دیں میں یہاں سے اس کو pick lines کر دیتا ہوں pick lines کر کے اب اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ rectangle shape کی یہ icon بنے ہوئے ہیں یہ آپ جس جگہ پر جس سائٹ پر یہ icon بنا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اس طرف یہ slope لگے گی اگر میں یہاں سے اس icon کی اوپر کلک کر کے اس کو ختم کر دوں یا اس side کو میں select کر کے یہ دوبارہ سے اس کے اوپر یہ line لگی ہے میں یہاں سے اس کو no کرتا ہوں اور دوبارہ سے ہم روف پہ جاتے ہیں اور روف پہ جا کر walls کو select کر کے میں یہاں سے اس طرح سے اس کی اوپر لگاتا ہوں rectangle اب جس side کی ہمیں چاہیے ہم اس side کی balls کو select کریں گے اور select کرنے کے بعد یہاں سے define slope کو ہٹا دیں گے اس کو check off کر دیں گے تو یہ یہاں سے check off ہو جائے گا اب جب ہم اس کو ok کریں گے تو آپ دیکھیں ہمارے پاس اور side پر تو slope بنی ہوئی ہے لیکن اس side پر وہ slope ختم ہو چکی ہے اس کے علاوہ students اگر ہم اس کی دونوں sides کی slope کو یا صرف ایک side کی slope رکھنا چاہیں تین side کی slope کو اٹھانا چاہیں تو اس کے لئے کیا میں roof کی اوپر جاتا ہوں roof کی اوپر جانے کے بعد یہاں سے میں دوبارہ rectangle لے لیتا ہوں اور rectangle لے کر یہاں پر اس کی اوپر میں اس طرح سے roof کی طرح rectangle لگا لیتا ہوں اب students میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس یہاں اس جگہ پر بھی slope نہ ہو تو یہاں سے میں اس کو define slope کو check off کر دوں گا اس side کو اگر میں چاہتا ہوں کہ نہ ہو تو اس side کو select کر کے یہاں سے define slope کو انچک کر دیں اور یہاں سے اگر آپ چاہتے ہیں تو یہاں سے اس کو select کر کے یہاں سے انچک کر دیں اور اس کے بعد یہاں سے اوپر کلک کریں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پر جو slope ہے وہ ایک side پر لگی ہے اب تینوں side پر slope نہیں لگی ہم اس کو select کر کے یہ جو اس کی slope ہے اس کو یہاں سے پکڑ کے نیچے کی طرف کر کے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب students اگر میں چاہوں کہ ہمارے پاس جو slope ہے وہ slope تین side پر لگے یا دو side پر لگے اور دو side پر نہ لگے تو اس کے لئے کیا کریں گے یہاں سے میں roof کی اوپر کلک کرتا ہوں yes کروں گا اور یہاں سے میں اس کو boundary لگا دیتا ہوں rectangle کی مدد سے جب boundary لگائی اب میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس اس side پر بھی slope نہ لگے اور اس side پر بھی slope نہ لگے اس کو select کر کے یہاں سے اس side کو بھی ہٹا دیں اور اب اس کے بعد ok کریں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس دو side پر slope لگی اور دو side پر نہیں لگی دوبارہ سے میں roof کی اندر جاتا ہوں اور roof میں جانے کے بعد یہاں سے اگر ہم دوسری دو side کی slope کو ہٹانا چاہیں تو وہ بھی ہٹا سکتے ہیں جیسے میں نے اس کی اوپر کلک کیا اب میں اس line پر کلک کر کے اس کی slope کو ہٹا دیتا ہوں اور اس line پر کلک کر کے اس کی slope کو ہٹا دیتا ہوں اب ok کریں تو آپ کے پاس اس type کا floor بن جائے roof بن جائے گا تو آپ اپنے according کسی بھی طرح سے roof کو بنا سکتے ہیں چاہے وہ آپ اس کو باہر کی طرف نکالنا چاہیں تو باہر کی طرف بھی نکال سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو اندر کی طرف لے کے جانے چاہیں یا آپ کسی بھی طرح سے define slope کو کہیں سے اٹھا کر کہیں پر define slope کو لگا کر آپ اس طرح سے بھی لگا سکتے ہیں میں roof کی اوپر جاتا ہوں roof پہ جانے کے بعد دوبارہ سے میں rectangle لے کر یہاں پر ایک اور roof لگا دیتا ہوں اس طرح سے roof لگا دیتا ہوں اور roof لگا کر میں اب اس side کی slope کو ہٹا دیتا ہوں اور اس side کی slope کو ہٹا دیتا ہوں تو اب آپ دیکھیں گا ہمارے پاس کس طرح سے roof بنتا ہے اب ok کریں تو آپ دیکھیں اب ہمارے پاس roof کچھ اس طرح سے بن گیا ہے تو ہم کسی بھی طرح سے اپنی اس کو ہٹا کر slope define کو ہٹا کر یا کسی بھی type cover roof اب بنانا چاہیں تو آپ یہاں سے بنا سکتے ہیں اب students یہ تو تھا roof بنانا اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس roof بنانے کے بعد جب آپ دو side سے slope ہٹا دیتے ہیں تو ان جگہوں کو آپ fill کس طرح سے کریں گے اس کے لیے آپ جس side پر walls کو آپ نے fill کرنا ہے اس wall کو select کریں اور wall کو select کریں اور یہاں پر آپ آ کر دیکھیں تو لکھا ہوا attach top base attach top یا base آپ اس کے اوپر attach top کی اوپر کلک کریں گے اور اس کے بعد اپنی جو آپ جو آپ نے لگایا ہے floor لگایا ہے roof لگایا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے تو یہ automatically وہاں پر اس کے ساتھ جوڑ جائے گا اب students یہاں پر یہ دونوں side سے ہم نے attach تھا اس side سے بھی اور دوسری side سے بھی تو یہاں پر آپ اس کو select کریں اور select کرنے کے بعد s a رکھیں گے تو اس type کی جتنی بھی walls ہیں وہ ساری select ہو جائیں گی اب جتنی بھی attach ڈی attach نہیں وہ سارے attach ہو جائیں گے یا پھر آپ کیا کریں اس wall کو select کریں اس wall کو select کر کے اپنے keyboard سے tab کا button دبائیں تو یہ ساری wall select ہو جائیں گی اس کے بعد click کریں تو یہ walls ایسے select ہو جائیں گی اب آپ کیا کریں یہاں سے اس کیوپر attach top base کیوپر click کریں اور اس کیوپر click کریں تو یہ ساری دونوں side سے attach ہو جائے گی سیم اس طرح اگر آپ یہاں سے attach کرنا چاہتے ہیں تو اس wall کو select کریں اس wall کو select کر کے attach base کریں اور اس کو select کریں تو آپ کے پاس یہ اس کے ساتھ attach اس لئے نہیں ہو رہا کہ یہ جو وہ ہے یہ اس سے باہر کی طرف ہے آپ اس کو یہاں سے اس کے ساتھ ملا لیں اور وہاں سے اگر اس side سے نہیں ملا تو وہاں بھی آپ اس کو ملا سکتے ہیں اس کو select کر کے attach top تو آپ اس کو بھی یہاں سے اس کے برابر کر کے attach کر سکتے ہیں یہاں سے میں اس کو پکل کے drag کروں گا اور drag کرنے کے بعد یہاں سے ہم اس کو attach اس کے برابر لائے ہم اس کو اس side سے attach کر سکتے ہیں attach کرنے کا یہی طریقہ ہے اس کے بعد یا پھر اگر آپ کے پاس move ہو رہا تو آپ کیا کریں یہاں سے اس کے اوپر کلک کریں اور یہاں سے edit footprint کے اوپر کلک کریں یہاں سے اس کو کھینج کر ادھر لمبہ کر لیں یہ اس کو یہاں سے ادھر move کر لیں یہ یہاں سے اس side پہ ادھر move ہوگا اور یہ یہاں سے اس side ادھر move ہوگا اور move ہونے کے بعد یہ جو دیوار ہے اس کو بھی آپ یہاں سے آگے move کر لیں اس point کو پکڑ کر آپ یہاں سے ادھر move کر اس کو رکھ لیں اب یہاں سے آپ اور یہ wall بھی آپ کے پاس آئی ہے اس کو بھی یہاں سے move کر کے یہاں پر رکھ لیں اور اس کے بعد آپ یہاں سے ok کریں اور ok کرنے کے بعد آپ دیکھیں دی اس wall کو select کر کے یہاں سے آپ اس wall کو select کریں wall کو select کر کریں اور اس کے ساتھ click کریں تو اب یہ بھی اس کے ساتھ attach ہو گیا ہے یہ دیکھیں اب اس کے ساتھ پر attach نظر آ رہا ہے اگر اس ٹوئنٹس یہاں پر attach کرنا ہے تو اس کو بھی attach کر سکتے ہیں اس کے لئے وہ طریقہ ہے آپ نے wall کو select کرنا ہے اس wall کو بھی اس wall کو بھی select کریں select کرنے کے بعد attach base top کریں اور یہاں اس کے ساتھ extend کریں تو یہاں پر attach ہو جائے گا اور یہاں سے اگر اس wall کو select کریں اور اس wall attach the top کریں یا base کریں تو یہ attach ہو جائے گا اور اس side اس طرح کا آپ کے پاس یہ بن جائے گا loop اگر آپ اس کو attach کرنا چاہتے ہیں تو اس کو select کر کے tab کا button دبائیں اور select کریں اور select کرنے کے بعد attach the top کریں تو یہ ساری sides پر یہاں سے attach ہو جائے گا تو اس طرح سے students آپ اپنی walls attach بھی کر سکتے ہیں اور d attach بھی کر سکتے ہیں d attach آپ نے select کی تھی وہ d attach ہو گئی ہے تو آپ اس کو d attach بھی کر سکتے ہیں اگر آپ مثال کے طور پر یہاں سے دیوار اوپر لے جاتا ہوں یہاں سے میں ادھر لے گیا ہوں اب اگر میں اس کو attach بیس کرنا چاہوں میں چاہوں اوپر حصہ رہے اور نیچے والا اس کا ختم ہو جائے تو اس وال کو select کریں اور یہاں پر attach top اور یہاں سے top کو ہٹا کر base کر دیں base کریں گے تو اس کے بعد یہاں سے جب آپ base کریں گے تو آپ کے پاس یہ یہاں سے ہٹ جائے گا دوبارہ سے میں اس کو edit کرتا ہوں ok کرتا continue یہاں سے اس کو ختم کرتے ہیں اب میں دوبارہ سے اس کو select کرتا ہوں اور select کر attach کرتا ہوں اور یہاں سے اس کو کر دیتا ہوں base تو اب اگر ہم نے اس کو اس کے ساتھ اس کو کلک کروں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس base ہٹ گیا ہے اور یہ اوپر حصہ اس کے ساتھ رہ گیا ہے اگر ہم اس کو نیچی کی طرف اس کو لگانا چاہیں base کے ساتھ لگانا چاہیں تو اس کو base کے جا کر ہم اس کو top کی اوپر بھی لے کے جا سکتے میں دوبارہ سے ctrl z کرتا ہوں اور ctrl z کر کے میں یہاں سے اس کو نیچی کے طرف لے کے جانا چاہوں تو یہ ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں سے اس کو select کر کر اور یہاں سے top کی اوپر کلک کریں تو اس طرح سے ہم کسی بھی اس کو اپنے روف کو یہاں پر لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور اوپشن ہے جو کہ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو extend to wall core ہے یہ والا اوپشن ہمارے پاس اس میں floor میں موجود تھا اب روف میں بھی ہے تو floor میں میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا یہ کیا چیز ہے تو یہ ابھی روف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے extend wall core کیا چیز ہے اس کے بارے میں میں نے ایک پوری ویڈیو میں اس کو explain کیا تھا کہ یہ wall core کیا چیز ہے تو اس کو اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جا کر اس کو دیکھ رہیں تا کہ آپ کو آسانی سے سمجھ آسکے اس بلکی اس لیے ہے کہ ہم اس وقت ایک command کے اندر موجود ہیں اگر ہم کسی command کے اندر موجود ہیں تو اس وقت تک ہم اس command سے نہیں کر سکتے کوئی بھی کام نہیں کر سکتے جب تک ہم اس command سے باہر نہ چل جائیں تو اس command سے باہر جانے کے لیے آپ کریں یا اس کو cross کریں اور اس کے بعد آپ اس کی اوپر اس command سے باہر جا سکتے ہیں اب مثال کے طور پر میں یہاں پر ایک wall لگا تک وال یہاں سے میں لیتا ہوں cores والی جیسی یہ والی وال میں لینے چاہتا ہوں اور یہاں پر وال لے کر میں اس طرح سے پر میں ایک wall لگا لی ہے اور یہاں سے چلا جاتا ہوں اب آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ جو ہے میں یہاں سے پائن کر لیتا ہوں اب دیکھیں تو ہمارے پاس اس دیوار میں بہت سی جو اس کے layers لگ ہیں وہ layers cores کیا چیز ہے اگر میں یہاں پر روف میں جاتا یہاں سے میں اس کو pick line کر دوں تو اب دیکھیں ہمارے پاس core line کو لے گا یہ یہاں سے میں کر لیتا ہوں pick walls تو اب یہ core line کو یہاں سے دیتا ہے یہاں سے میں ختم کر دیتا ہوں اب اس کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو wall نظر آ رہی ہے یہ اس center line ہے یہ core walls کو select کرتا ہے یا یہاں سے میں ایک line لے لوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس اس کے اندر یہ بھی اس line کو لے رہا ہے اور یہ والا جو حصہ لے رہا ہے اس کی core wall ہے core حصے کو لے رہا یہاں سے select کر اس core پر اپنی جو چھت ہے اس کو لگا سکتے ہیں اس کے لئے میں یہاں سے ok کرتا ہوں تو آپ دیکھیں ہمارے پاس اس کی core پر چھت لگی ہے اس core کے بارے میں میں بریف سمجھایا ہوا ہے اس ویڈیو کا link میں آپ کو description میں دے دیتا ہوں آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری اس ویڈیو کو like بھی کیجئے گا ملتے ہیں next class میں تب تک اپنا اور اپنے ساتھ جوڑے ہر رشتے کا خیال رکھئے گا اللہ نہ گی بان